ہیلو بچو آج ہم بپنز چودس لیپس آف میموری کا سیکنڈ پارٹ کریں گے اس کہانے میں آپ نے پڑھاتا کہ بپن بابو کو اپنا راجی میں جانا یاد نہیں آتا ہے اور پریمل گھوش نام کا وقتی انہیں اس بارے میں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں سیکنڈ پارٹ بپن بابوز کار واز سیفلی پارکڈ ان بیٹرم سٹیٹ بائی دا لائٹ ہاؤ سنیما بپن بابو کی کار لائٹ ہاؤ سنیما کے پاس بیٹرم سٹیٹ میں سرکشت کھڑی کی گئی تھی he told the driver as he got into the car just drive by the ganga will you sitaram کار میں پرویش کرتے سمیں انہوں نے چالک سے کہا sitaram گاڑی کو ganga کے ساتھ چلاو کیا چلاوگے driving up the strand road بپن بابو regretted having paid so much attention to the tender strand road پر چلتے ہوئے بپن بابو نے یہ بپن بابو کو اس بات پر کھید ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس گھس پیٹی کی بات پر زیادہ دھیان دیا regret ہوتا ہے افسوس کرنا یا کھید کرنا attention ہوتا ہے دھیان دینا انٹرڈر ہوتا ہے گھس پیٹیا he had never been to raachi no questions about it وہاں کبھی راچی گئے ہی نہیں اس بارے میں پرشنی پیدا نہیں ہوتا it was convincible that he should forget such an incident which took place only six or seven years ago یہ بلکل ایوشوہ سنیا لگتا ہے کہ وہ ماتر چھ یا سات سال پہلے گھٹی گھٹنا کو بھول جائیں انکنویسیبل ہوتا ہے ایوشوہ سنیا he had an excellent memory ان کی یاد دشت بہت بڑیا ہے unless بپن بابو ہیڈ لیڈ نہیں تو ایدی ایسا نہیں ہوتا تو بپن بابو کا زیر چکرہ جاتا was he losing his mind کیا وہ سویم پاگل ہو رہے تھے but how could that it be پرنتو ایسا کیسے ہو سکتا تھا he was working only in his office وہ اپنے office میں اپنے کاریالے میں کام کرتے تھے it was a big firm and he was doing a responsible job وہ ایک بڑی firm تھی اور وہ ایک بہت ہی ذمہ دارے والی نوکری کر رہے تھے he wasn't aware of nothing ever going seriously wrong he wasn't aware of anything ever going seriously انہیں یہ بھی دھیان نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کبھی کوئی غلطی کی ہے only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet the man knew a great deal about him اور پھر بھی وہ آدمی جو ہے ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا how can say he even seemed to know some intimate details وہ ان کے بارے میں ویکتیقت باتیں بھی جانتا تھا details miss vivran وہ ان کے بارے میں کچھ ویکتیقت ویورن بھی جانتا intimate ہوتا ہے نیچی the bag of books کتابوں کا تھیلہ wipes death پتنے کی مرتیو brothers insanity بھائی کا پاگلپن the only mistake was about his having gone to rachi وہ کیول ایک ہی غلطی غلطی تھی کہ وہ ان کے راچی جانے کے بارے میں note a mistake کیول غلطی ہی نہیں a deliberate lie جان بوچ کر بولا گیا جھوٹ deliberate جان بوچ کر لائے means جھوٹ in 58 during the poojas he was in کانپور at his friends حریداش باگچی 58 میں وہ اپنے مطر حریداش کے ساتھ کانپور میں پوجا میں تھے all بیپن بابو پہلے پہلے اپنی پتنی کے ساتھ جاپان چلا گیا and he didn't and he didn't have his address اور اس کے پاس ان کا کوئی address بھی نہیں تھا but where was the need for proof پرنتو proof کی اوشک تین کی ثبوت کی ضرورت ہی کیا تھی he himself was fully aware that he hadn't been to راچی وہ جانتے تھے کہ وہ کبھی راچی گئے ہی نہیں and that was that اور کے والی یہی سچائی تھی the river breeze was branching and yet a slight discomfort lingered in بیپین بابو's mind ندی کی اور سے آنے والی مند ہوا مدھوش کرنے والی تھی لیکن پھر بھی بیپین بابو کے مند میں کھل کسی بیچینی تھی around ہیسٹنگ ہیسٹنگ کے آس پاس بیپین بابو decide to roll up his trousers and take a look at his right knee بیپین بابو نے نینے لیا کہ وہ اپنی trousers کو اپنی پینٹ کو انہوں نے گھٹنے تک اٹھا اٹھا and take a look at his right knee اپنے دائنے گھٹنے کو دیکھنے کے لیے there was the mark of an old inch long card وہاں کٹنے کا ایک inch لمبا پرانا نشان تھا it was impossible to tell when the insuri head occurred اور یہ بتانا اسمبف تھا کہ گھاؤ کب ہوا تھا آپ بچے چتر میں دیکھ رہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی پینٹ کو اوپر گھٹنے تک اور وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں had he never had a fall as a boy and cut his knee کیا بچپن میں کبھی گھرا نہیں تھا اور اس کا گھٹنا جو ہے وہ کٹا نہیں تھا he tried to recall such an incident but couldn't انہوں نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی پرند انہیں یاد نہیں آیا then بپن بابو suddenly thought of دینیش مکر جی تب بپن بابو کو اچانک دینیش مکر جی یاد آئے the man had said that دینیش was in راچی at the same time اس وقت نے کہا تھا کہ اس سمئے دینیش چودری جو ہے دینیش جو ہے وہ بپن کے ساتھ تھے the best thing surely would be to ask him اس اچھا یہ ہی رہے گا کہ اس سے پوچھا جائے he lived quite near where پاس میں ہی رہتے in بینی نندن گلی میں what about going right now تو اس کے بارے میں کیا سوچیں but then پرانتو تبی he had really never been to راچی what could دینیش think if بپن بابو asked for a confirmation confirmation پسٹی کرنا but then پرانتو تبی if he had really never been to راچی یدی وہ واسطہ میں راچی گیا ہی نہیں تو what would دینیش think of بپن بابو asked for confirmation تو بپن بابو ان کے بارے میں سوچیں گے کہ پسٹی کے لئے پوچھ رہا تھا he would probably conclude بپن بابو was going nuts ہوتا ہے بچوں پاگل ہو جانا تو وہ یہ نشکش نکالیں گے بپن بابو پاگل ہو رہا تھا no it would be ridiculous to ask him نہیں اسے پوچھنا بہت ہی مجا کیا رہے گا ریڈک لیس ہوتا ہے مجا کیا یا ہاس اس پد اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے جو ویانگ جو ہیں بہت ہوتے ہیں سیپنگ آ کول ڈرینک in his air کنڈیشن آئیٹ لیوینگ روم سیپنگ ہوتا ہے چسکیاں لے کر پینہ دھیرے دھیرے سپ سپ کر کے اپنے air کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے تھنڈے پی چسکیاں لے رہے تھے بپین بابو فیلٹ ایٹ ایز کے اگر بپین بابو کو اپنے دماغ میں شانت محسوس ہوا سچ نیو سینس جس بکوز جن کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا ہے وہ پریشانی کے لئے دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں آفٹر دینر سنگل این بیڈ 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 بیپین بابو فورگیٹ آل آباوٹ دا مین نیو مارکیٹ دینر کے باد رات ری کے بھوجن کے باد بیپین بابو اپنے بستر پڑھ لیٹ گئے اپنی ایک نئی رومانج کاری بک کو لے کر گئے اور جو نیو مارکیٹ میں ویکتی ملا تھا اس کے بارے میں بھول گئے بیپین بابو نے محسوس کیا ہر بیتے گھنٹے کے ساتھ بیتے دن کی جو گھٹ جو ہے وہ ان کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی یا اس کے بارے میں بار بار سوچ رہے تھے ایف دا مین نیو سو مچ اب بیپین بابو یدی آدمی بیپین بابو کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے تو راچی ٹرپ کے بارے راچی کی یاترہ کے بارے میں گلتی کیسے کر سکتا ہے جس بیپین بابو ڈیسائی ڈو رنگ اپ دینیش مکر جی اب بیپین بابو نے لنچ کرنے سے پہلے دوپیر کی بوجن سے پہلے دینیش مکر جی کو کال کریں گے پرشن کو جو ہے فون پر ہی حل کرنا ٹھیک رہے گا پریشانی کی فون پر پریشانی دکھائی نہیں دے گی 235616 انہوں نے نمبر ڈیل کیا 235616 اور ہیلو ادھر سے آوازاتی ہیلو is that دینیش کیا دینیش ہے this is بیپن بیپن ہیر میں ایدھر بیپن ہوں ویل ویل ٹھیک ہے what's the news کیا خبر ہے i just wanted to find out if you recalled an incident میں کیول آپ سے ایک گھٹنا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں which took place in 58 میں ہوئی تھی 58 کون سی گھٹنا کیا آپ اس سمئے کلکتہ میں تھے یہ پہلی بات ہے جو میں جان چاہتا ہوں رکو کچھ منٹ کے لئے رکو 58 مجھ اپنی ڈائیری میں چیک کرنے دو ایک منٹ کے لئے چھپی چھا جاتی ہے بپن بابو نے محسوس کیا کہ ان کی ہردے کی دھڑکن بڑھ رہی تھی انہیں تھوڑا پسینہ بھی آ رہا تھا ہیلو ہاں 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 مجھے پتا چل گیا میں دو بار وہ کہاں once in february nearby to krishna nagar to our nephew's wedding ایک بار فروری میں پاس میں ہی krishna nagar میں اپنے بھتی جے کی شادی میں nephew ہوتا ہے بھتی جے wedding میں شادی اور تب تم جانتے ہو اس کے بارے میں راچی کی یاد را تھی بھی وہاں تھے بس یہ ہی بٹ وٹ آل دیس سلا thing about پرانتو اس کے بارے میں کیوں خوج بین کر رہے ہو نو آئی جس وانٹ ٹو نئی بس میں جاننا چاہتا ہوں اینی وی تھنکس کوئی بات نہیں آپ کا دھنی واد پھر بھی آپ کا دھنی واد بیپین بابو سلام ڈا ریسیور بیپین بابو نے ریسیور کو پٹک دیا اور اپنا سر جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئے یعنی کہ انہوں نے اپنا ماں سر جو ہاتھوں میں پکڑ لیا انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا سر چکر آرہا ہے اچھل سیپریڈ اوور اس بوڈی ایک کپ کپی ان کے پورے شریر پر دھوڑ گئی there were sandwiches in his tiffin box but he didn't eat them بنت گئے انہیں نہیں کھا پائے he had lost his appetite ان کی تو بھوک ہی مر گئی تھی تو بچوں آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے بیپین بابو پریشان ہو رہے تھے اپنی راچی کی یادرہ کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے thank you